حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ میری آنکھوں نے کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلمہ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا جب کوئی آپ کی طرف دیکھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے صورت کی شعائیں آپ کے چہرہ مبارک کے اندر تیر رہی ہیں اور آپ جب تبسم فرماتے تھے تو سامنے کے درو دیوار جگ مگانے لگ جاتے تھے اور حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ کا چہرہ مبارک کیا تلوار کی طرح چمکدار تھا تو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کہا نہیں میں نے کہا کہ سورج اور چاند جیسا نورانی اور گولائی کی طرف مائل آپ کا چہرہ مبارک تھا